اسلام علیکم ناظرین Welcome to the Showbiz Talk मैं हूँ आपकी इमेजबान नताशा हसी मार्केट के सेंटिमेंट्स बुलिश नोट पे एक बार फिर नज़र आ रहे हैं फ्राइडे के दिन हमने देखा जब मार्केट ने बहुत पॉजिटिव रियाक्ट किया सेंट के चेर्मेंशिप के इलेक्शन थे उसमें संजरानी साब को काम्याभी के साथ वोटेड मिले यानि के वो चेर्मेंट सेलेक्ट हुए दुबारा ओवराल ये देखा जा रहा है कि वो तीसरी बाल चेर्मेंट सेलेक्ट हुए है اور at the same time ہم یہ دیکھ رہے ہیں overall government کافی مضبوط ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جس میں impact ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ stability یہاں پر کافی حد تک at the same time trust کے point of view سے بھی دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ stability وہاں پر جب دکھائی دیتی ہے اور trust build up ہوتا ہے انویسٹرز کے جانب سے تو کافی حد تک positive change نظر آتا ہے اور وہ ہی ہم نے آج کی market میں بھی دیکھا اور Friday کو بھی same situation تھی آج کی market میں بھی positive points 900 above points کا اضافہ دیکھا گیا جیسے last week وہ declining trend نظر آ رہا تھا bearish کا hold ایک market کے اندر bearish performance نظر آ رہے تھی اس پار اس week کے آغاز سے ایک bullish performance نظر آ رہی ہے تو let's hope for the best کہ یہ week positive ہو first segment کی طرف چلتے ہیں let's have a look on daily highlights آج کی market کی performance دیکھتے چلتے ہیں open ہوئی market 43,788.08 کے level پر higher side market کی 44,839.18 lower was 43,788.08 same as the opening and finally closure تھوڑا سا higher side سے ہم نے جو ہے وہ lose کیے points 44,766.59 یعنی کے 978.51 کا اضافہ دیکھا گیا turnover میں currency market نے 455.52 million shares trade کیے ہیں اور Friday کے مقابل میں اضافہ دیکھا جاتا ہے 13 million shares کا اور value رہی 21.95 billion روپیز all year leaders میں all script being in green territory ہم دیکھ رہے تھے کہ جب chairman senate کے election سے پہلے جو situation نظر آیا تھی market کے اندر وہ کافی negative performance کے ساتھ تھی اب ہم وہی recovery note دیکھ رہے ہیں TRG پاکسلسٹ کو lead کر رہے ہیں 8.99 کے اضافہ کے ساتھ 128.98 پہ closure 24.89 million shares trade کیے گا unity food second score پہ 1.99 کا gain دیکھا گیا 28.55 پہ closure رہا 23.63 million shares traded and lastly 4G cement company limited 0.44 کا اضافہ 23.1 پہ closure 21.08 کا کاروبار رہا یہ تھا volume leaders marketing current performance overall market میں ایک positive gesture prevail ہو رہا ہے یہ stability ہے اور investors کے لیے یہ opportunity ہے کہ وہ آئیں اور investment کریں اور اس opportunity کو grab کریں first segment کی طرف چلتے ہیں topic of the day میں جو آج ہم نے specific topic select کیا ہے وہ need of the hour بھی ہے کیونکہ آج سندھ گورنمنٹ کے جانب سے smart lockdown کا آغاز بھی ہوا ہے تو یہ تمام چیزیں آج کے پروگرام میں detail discussion کریں گے electronic market اور اس کی جو consumption ہے کراچی کے اندر سندھ کے اندر پورے ملک کے اندر آج کے پروگرام میں report کیے دیکھیں ہم پھر واپس آتے ہیں کاروباری دنیا میں دور لگی ہوئی ہے کہ جس کا مال میاری ہوگا وہی ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا اگر کسی قوم نے اس دور میں شریک ہونا اور اپنا مقام بنانا ہے تو اسے اپنے ملک میں بننے والی ہر چیز حتیٰ کے برامت کے لیے ذرعی اجناس سے لے کر electronic items تک کی quality کے میار کو آخری حد تک بہتر بنانا ہوگا اس سوچ کے ساتھ قیمت پر تو سمجھوتا ہو سکتا ہے لیکن quality پر نہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس میار کو اپنا کر عالمی معاشی قوتوں کے مدد مقابل ہیں وہی کچھ سیکٹرز میں پاکستان کا راج بھی برقرار ہے ساتھی پاکستانی مصنوعات اور خام مال غیر ملکی خریداروں اور سارفین کی اولین ترجیح بننے لگا ہے اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں electronic مصنوعات کی کم ترین قیمتوں پر ترسیل ممکن بنائے ہوئے ہیں ہمارے ملک میں منتقب حکومت کے اقتدار سمحالتے ہی سنتکار تاجر اور کاروبار سے وابستہ افراد کا حوصلہ بلند ہوا ہے اور گورنمنٹ پولیسیز کی بدولت انہوں نے ملک میں مزید سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی ہے حالی ابرسوں کے دوران پاکستان نے معیشت کی ڈیجیٹالائزیشن کے ذریعے electronic سیکٹر میں کاروبار کے فروغ نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے جوا میں اقدامات کیے ہیں electronic کے شعبے کی ترقی سے تجارت کے فروغ میں مدد مل رہی ہے ملکی معیشت میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے کاروبار کے شعبے کے ماہرین نے کہا ہے کہ پاکستان میں electronic کے شعبے کی ترقی کے وسیع امکانات موجود ہیں آنے والے سالوں کے دوران شعبے کی ترقی سے قومی معیشت کی ترقی اور روزگار کے لاکھوں نئے مواقع پیدا ہوں گے جی رپورٹ آپ نے دیکھی روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے اور یہ بات کافی حد تک positive اس بات سے بھی ہے کیونکہ last year جب کرونا کی first wave آئی تھی بہت chaos اور بہت panic situation تھی اور at the same time اب جب third wave expected ہے اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہم اس کو attempt کرنے والے ہیں تو ان تمام چیزوں کے لیے پہلے ہی precautionary measures لے لیے گئے ہیں ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ guest موجود ہیں ان کو welcome کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ حبیب صاحب آپ چیرمن ہیں بزنس کمیونٹی کے اس کے علاوہ کراچی سند تاجر اتحاد کے بھی چیرمن ہیں اسلام علیکم سر welcome to the show کیسی ہے مرشا ٹھیک ہے سر سب سے پہلے یہ بتائیے overall situation جو smart lockdown کی طرف جا رہی ہے third wave بھی آ رہی ہے covid again limelight میں ہے اور لوگوں کے اندر panic والی صورتحال تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ کافی time ہو گیا ہے لوگوں نے اس چیز کو دیکھیں یہ مارکٹ تو الحمدللہ کافی growth کی طرف جا رہی ہے کیونکہ کرونا کی شیشویشن پچھلے ایک سال سے چل رہی ہے first layer آئی اس میں آگاہی دی سندھ گورنمنٹ نے اس میں business community نے اپنا ساتھ چلا second layer آئی اب یہ third layer آئی ہم ہی سمجھتے ہیں کہ کرونا کو جاری اور ساری رکھتے ہوئے business community SO piece میں ہم ہم درابط کرتے ہوئے اپنے کاروبار کو جاری اور ساری ٹکھے گی اور ہم سمجھتا ہوں کہ سندھ گورنمنٹ نے مقصدے کے ٹائم دیا ہے شروع صبح 6 سے رات دن سوئے تک میں سمجھتا ہوں کہ تمام business community کو جو ہے اس پہ جو ہے احتمات میں لے کی کام کیا گیا ہے تو میں اس پہ سمجھتا ہوں کہ کراچی اور سندھ کی تو تاجیر برادری ہے وہ ان کو سپورٹ بھی کرے گی اور میں business community سے یہ ریکوست کروں گا کہ کرونا کو مددے نظر رکھتے ہوئے ایسو پیس پہ عمل درامت کرتے ہوئے کاروبار کو جاری اور ساری ہم نے رکھنا ہے رائٹ اچھا یہ جو smart lockdown سٹارٹ ہوا ہے 15 اپریل تک رہے گا ان تمام جو یہ جو ٹائم ہے اس کے اندر کاروباری جو حضرات ہیں خاص کر وہ happy دکھائی دے رہے ہیں کہ رمضان بھی آنے والے ہیں اور پھر دوبارہ یہ کرونا کی ایک wave آ رہی ہے تو اس کے اوپر کوئی اور ریاکشن یا کوئی اور ان میں کوئی افراد افرید تو پائی نہیں چاہتے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے صدر مملکہ ڈاکٹر عارف الوی نے کرونا ویکسینیشن سینٹر کا دورہ کیا اور اس موقع پر صدر ڈاکٹر عارف الوی اور بیگم سمینہ عارف الوی کو کرونا ویکسینیشن لگائی گئی اور یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کرونا ویکسینیشن سینٹر کا دورہ کیا اور اس دورے کے دوران صدر مملکہ ڈاکٹر عارف الوی اور ان کی بیگم سمینہ عارف الوی کو کرونا ویکسینیشن بھی لگائے گئی صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کرونا ویکسینیشن لگوانے کے لیے جو ایک نمبر دیا گیا ہے پہلے اس پر میسج کیا اور جو پروٹوکولز رکھے گئے ہیں کرونا ویکسینیشن لگوانے کے حوالے سے انہی پروٹوکولز کو فالو کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف الوی نے اپنی ویکسینیشن کروائی ہے اور دنیا بھر میں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ دنیا بھر میں کرونا ویکسینیشن کی جا رہی ہے اور دورے کے یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کرونا ویکسینیشن سینٹر کے دورے کے موقع پر صدر ڈاکٹر عارف الوی اور ان کی بیگم سمینہ عارف الوی کو کرونا سے بچاو کی ویکسینیشن لگائے گئے اس موقع پر صدر ڈاکٹر عارف الوی نے میڈیا سے بھی گفتگو کی ان کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سنواتے ہیں دنیا کے اندر اس بات پر اترازات ہو رہے تھے کہ جو ایلیٹ تبقہ ہے وہ لائن توڑ کر آگے لگا رہے ویکسینیشن کرا رہا ہے دنیا میں ہوا ہے مگر اللہ کے فضل سے پاکستان میں نہیں ہوا اور میں نے بھی نیت کی اور اعلان بھی کر دیا کہ انتظار کروں گا اپنی لائن کا تو کل کل میرے پاس میں نے پہلے ہی دن ریجسٹر کر لیا تھا ون ون ڈبل ون ڈبل سکس پر پہلے ہی دن ریجسٹر کر لیا تھا تو کل یہاں کا بلائیوہ ہے کہ یہاں آکر ویکسینیشن کرا لیں تو جو میں نے اس سسٹم دیکھا جو میں نے سوالات کیے تو میں مبارک بات بتا ہوں سسٹم آسان ہے یہاں انہوں نے پوری تیاری کی اور یہ جو پرو ایکٹیو لی لوگوں کو بلا رہے ہیں تو اس سے رش بھی بجیا حالانکہ ان کے پاس میڈیکیشن ایسی ہے کہ ایک دن میں سارے پاکستان کو بہت ساروں کو لگا دیں مگر یہ سسٹم ایسا ہے کہ اس میں وقت کے طور پر بلاتے رہے تاکہ لوگ پریشان نہ ہو بڑی لمبی لمبی لائنیں نہ لگیں آئیں ویکسینیشن کرائیں جائیں ایک چیز کا میں پھر ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ احتیاط لازمی ہے میرا ویکسینیشن ہو جائے تو میں یہ ماسک نہیں لگاؤں یہ میرا انٹینٹ نہیں ہے میرا خیال یہ ہے کہ ویکسینیشن مجھے مزید پروٹیٹ کرتی ہے مگر جب تک دنیا کے اندر اس چیز پر پورا قابو نہیں پایا جاتا تو ماسک لگانا اور جو جو چیزیں ہاتھ دھونا ماسک لگانا اور تھوڑا سا فاسطہ رکھنا یہ ضروری چیزیں ہیں یہ ہمیں کرتے رہنا پڑے گا اللہ جانتا ہے کب تک کرنا پڑے گا مگر یہ کہ پاکستان کے اندر جو تھرڈ ویو کا جس کا ذکر ہوا اس کے اندر بھی اس بات کی احتیاط لہٰذا ضروری ہے کہ لوگ یہ احتیاط کرتے رہے ہیں خطرناک بیماری ہے بزرگوں کو زیادہ پریشان کرتی ہے اموات ہوتی ہیں دنیا میں پرائیم انسٹر عمران خان وہ واحد آدمی تھا جس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ ہم ٹوٹل لوگ ڈاؤن نہیں کریں گے جبکہ سارے معاشرے کے اندر سارے ایکسپرٹس ان کو کہہ رہے تھے کہ نہیں کر لو دنیا کرنے کو تیار تھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم غربت اور مشلسی کریں گے بھوک میں لوگ مرنے لگیں گے تو لہٰذا ہم نے لوگ ڈاؤن پورا نہیں کرنا سمارٹ لگ ڈاؤن کرنا ہے تو نتیجہ یہ ہوا کہ اب اس کے بعد دنیا بھر میں بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہنا شکری پاکستان پر اللہ کا فضل ہوا ہم نے اپنی پرکوشنز کے ساتھ نمازیں بھی جاری رکھی عیدیں بھی پوری کی لہذا کامیاب پاکستان کے اندر یہ کامیابی ہماری یہ ہے اللہ کا فضل ہے ڈاکٹروں نے بڑی قرمانیاں دیں اس کے اندر کام کیا اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے اس کا پہلی ویو کا مقابلہ کیا دوسری کا کیا تیسری کا بھی انشاءاللہ بے انتہا ضروری احتیاط جاری رکھنی ہے ماسک پہنے رکھنا ہے تو لہذا پاکستان اس پر قابو رکھے رہا ہے صدر ڈاکٹر آریف الوی کرونا ویکسینیشن کروانے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا دنیا میں اشرافیانے لائنز کو توڑ کر کرونا کی ویکسینیشن لگوائی لیکن پاکستان میں انتظامات بہت مناسب اور بہتر کیے گئے ہیں پاکستان میں عمر کے حساب سے کرونا ویکسینیشن لگائی جا رہی ہے اور تمام پروٹوکولز جو کہ کرونا ویکسین کو لگانے کے لیے حکومت پاکستان نے متین کی ان کو فالو کیا جا رہا ہے صدر مملکت نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے بزریا فون اپنے آپ کو پہلے حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے نمبر ایک ایک چھے چھے پر ریجسٹر کروایا اور اپنی باری آنے کا انتظار کیا باری آنے پر آج انہوں نے کرونا ویکسین کروائی صدر ڈاکٹر عارف علوی اور ان کی بیگم سمینہ عارف علوی کی کرونا ویکسینیشن کی گئی کرونا ویکسینیشن مرکز ترلائی میں انہوں نے ویکسینیشن کے بعد میڈیا سے گفتگو بھی کی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تمام احتیاطی تدابیر کو اپنانا ہے ماسک پہنے رکھنا ہے اور سماجی فاصلوں کا بھی خیال رکھنا ہے پی ٹی وی نیو سے یہ تیتا ساتھ رہے اگر ہم بات کریں دوسرے انگل سے منفیکچرنگ پوائنٹ آف یو سے مارکٹ یا الیکٹرونک مارکٹ کی بات کریں تو ابھی کنزمشن کیسی دکھائی دے رہی ہے کووٹ کی سیچویشن میں دیکھیں کووٹ کی سیچویشن میں تو یہ ہے کہ کاروبار تو الحمدللہ اٹھنا شروع ہو گیا دوسرے یہ کہنے کہ منفیکچر کے حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو چائنیز کمپنی نے ہمیں کچھ سسٹم دیا ہے مقصد پاکستان کے اندر منفیکچرنگ ہونا شروع ہو گیا اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ اسی طرح تمام کمپنیز کو پاکستان کے اندر آنا چاہیے تاکہ ہمارے روزگار بھی بڑھے اور ہمارے لوگوں کو جوہے جوب بھی ملے تو ہمارا ملک بھی خوش آل ہو سکے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ایسی پولیسی مرتب دینی چاہیے کہ مقصد ہے کہ چائنیز کمپنی سے ان سے بیٹھ کے نگویشن کریں اور وہ چائنہ سے آکے پاکستان کے اندر اپنے فیکٹریز لگائیں میں اس پہ بھی آؤں گی لیکن پہلے مجھے یہ بتائیے کہ الیکٹرونک آئیٹمز کی بات ہوتی ہے پاکستان کے اندر اور خاص کر بڑے شہروں کے اندر تو سب سے زیادہ ایمفیسس کون سے ایلیکٹرونک آئیٹمز پہ ہوتا ہے موبائلز پہ ہوتا ہے یا ڈیفرنٹ کوئی جو ہے گھرے لو بستوات پہ ہوتا ہے تقریباً الیکٹرونک پہ تو آپ ہی سمجھ لیے کہ آپ ہی سمجھ لیے کہ ایسی کو لینے آپ موبائل سیکٹر سمر سیزن آرہا ہے تو ایک کنڈشن موبائل مارکیٹ ہے پاکستان کے اندر منفیکشنگ کرنے جا رہی ہیں تو بڑی خوشائن باتیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ مزید کمپنیز کو بھی آنا چاہیے اسی طرح الیکٹرونک کے اندر کچھ کمپنیز دیں پاکستان کے اندر فیکٹریز لگائی ہیں اور اسے لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں اسی طرح سلسلہ بڑھتا رہا ٹرم نیسٹر پاکستان اگر اس میں تھوڑی سی اور توجہ دے دیں گے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ ہمارے تل جائے گا اب دیکھیں ایپل کو دیکھیں اپل کا امریکہ کی کمپنی ہے ہم امریکہ کو جہے ویلکم کرتے ہیں ہر دفعہ ہماری حکومت ہر آنے والی حکومت ویلکم کرتی ہے افسوس کہ وہ مقصد بھارت میں تو وہ لگانے کے لیے تیار ہے لیکن پاکستان کے لیے لیکن پاکستان میں دوسری کمپنیز بھی ہیں جو آ رہی ہیں اور موبائل منیفیکچرنگ سٹارٹ کر رہی ہیں یہ مقصد ہے کہ یہ کریڈٹ جو ہے پاکستان عمران خان کو جاتا ہے کہ واقعی انہوں نے ستر سال کا جو نظام تھا پوری دنیا میں ایک ہماری پہشان اس وقت کر رہی ہے الحمدللہ پاکستان کا ایک وقار بن رہا ہے ایک ایمیج بن رہا ہے پاکستان ایک اچھے ڈھگر پہ چل گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ آئندہ آنے والے جو شخص جو بنیاد لگا دی گئی ہے انشاءاللہ اسے ہمیں بینیفٹ ملے گا بینیفٹ ہوں گے اچھا موبائل کنزمشن کی بات کی جائے تو وہ ابھی کیا سیچوشن دیکھتی ہے کیونکہ وہ تو ہر حال میں اگر کووڈ بھی تھا جب بھی سب کے پاس موبائلز تھے موبائل کی کنزمشن تو کسی طریقے سے لوگی ہوئی یہ سستہ آئیٹم ہے اور ہر شخص کو اس وقت اس کی ضرورت ہے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ موبائل سیکٹر میں مقصد ہے یہ گروہ دھو رہی ہے چاروں سب کے اندر روزگار بڑھائیں ایک تو مقصد ہے کہ لوگوں کے جو روزگار بڑھ جائے گا لوگ جو بے روزگار سے ختم ہو جائے گا اس کے علاوہ مارکٹ گھروت کرے گی جب ہمارا ہماری مارکٹ میں ہمارا پاکستان میں ہمارا موبائل منفیکچر ہوگا تو دنیا کی دوسرے ملکوں میں بھی دیا جا سکتا ہے اور اس کے چیپ اینڈ ریڈ بھی اس کے جو ہے نورمل لٹس بہائیں گے تو عوام کو خریدنے میں آسانی بھی ہوگی اچھا اوورال یہ دکھا جاتا ہے کہ ایک پوزیٹیوٹی آ رہی ہے الیکٹرونک مارکٹ کے اندر ہم بات کریں منفیکچرنگ کے اندر بات کریں تو اب کیا دکھائی دے رہا ہے منفیکچرنگ پوائنٹ آف یو سے ڈیفرنٹ الیکٹرونک آئیٹمز میں بھی دکھائی دے رہا ہے اس پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ اوورکال موجود ہیں فرکان صاحب آپ ٹیکسٹائل انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں اوورکال السلام علیکم ویلکم ٹو دی شو ویلکم سلام فرکان سب سے پہلے یہ بتائیے کہ مارکٹ کے اندر ایک پوزیٹیوٹی دکھائی دے رہی ہے ایت دی سیم ٹائم آج کے دن ہم نے دیکھا ایکانومی گروت کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے جو ایک کیوس تھا ایک پینک تھا وہ اب خیر بات کہتے ہوئے پاکستان کو جو ہے وہ نظر آتا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو جو بینیفٹس دیے گئے کتنی ہیپی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری ایکسپورٹ پوائنٹ افیو سے نتاشے اسلام علیکم تینکیو نتاشے اس میں دو تین پوائنٹس ہیں جو میں سپیسلائے کرنا چاہوں گا اس میں پہلی بات تو یہ آبویسلی ٹیکسٹائل گروت ہم نے جب سے کوویٹ شروع ہوا ہے ہم نے پاکستان میں کلیرٹی نہیں تھی کہ ایکسپورٹ انڈسٹری انڈسٹری جنرل بند رہے گی کھولے گی بغیرہ بغیرہ اور جب ہمیں پرمیشن دی گئی تھی کہ ایکسپورٹ انڈسٹری اور پھر باقی اپنی انڈسٹری کھولی رہے ہم نے بہت سی دنیا سے ٹیکسٹائل کی حوالے سے اورڈرز کھیچے پہ ہیں دوسری کنٹری سے چھے وہ چائنا ہو یا بنگلہ دیش ہو انڈیا ہو لکڈاون کی سیویریٹی کافی زیادہ تھی انیشلی ٹیکسٹائل کی جہاں تک بینیفٹس تھے جب یہ گورنمنٹ آنے سے پہلے گورنمنٹ نے اپنی ٹیکسٹائل پالیسی میں کچھ چیزیں کمیٹ کی تھی ان میں سے کچھ چیزیں روائز ہوئی ہیں فور ایکزامپل گیس اور بجلی کے جو سپیشل ریٹس تھے سیون اینہا ہاف سن بجلی کے لیے اور ساڑھے چھے ڈالر اور ایم ایم بی ٹی یو گیس کے لیے یہ ہماری نیبرنگ کانٹریز کی مقابلے میں ریٹس سپیسفائی کیے گئے تھے لیکن ویٹ ٹائنگ کیونکہ کچھ پاکستان میں الیکٹریسری تیرپ پی روائز ہویا ہے گیس ایک نیچرل گیس کی شورٹنگ ہے تو اس وقت جو سب سے بڑے جو دو کرائسز ہیں جو ٹیکسٹائل سے لنک ہے اور پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کو یہ یا تو بنا سکتے ہیں یا پیچھے لے جا سکتے ہیں وہ ہے جو کیپٹیف پاور اور کیپٹیف پاور جسے ہم نیچرل گیس گیس جنرائٹ کرتے ہیں اس کے اوپر جو ایشو چل رہا ہے گورنمنٹ کے ساتھ اور دوسری سائٹ پر کارٹن یارن کی جو شورٹیج ہے کارٹن یارن اور رو مٹیریل کی پرائس کی انکریز ہے اس پر ہمیں بہت زیادہ ایکسٹلی سر پروڈکٹیویٹی تو کم ہے کارٹن کی اس بات پر تو اگریٹ ہیں لیکن ایمپورٹ جب ہوتا ہے سمان تو یہاں پر کنزیومر کو پاس آن ہوتا ہے تو ایسا ہے آپ بھی تو کنزیومر کو پاس آن کریں گے جو بھی آپ کا پروپر اس کی کوسٹ آئے گی دیکھیں اگر یارن ایمپورٹ ہو رہا ہے وہ موسیلی لوکل کسٹمر کے لینے ہوگا وہ ایکسپورٹ کسٹمر کے لینے ہوگا اور جو وہ بھی گورمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ اگلے چھ مہینے دیو تو کارٹن کی گردیویے پردکشن پاکستان میں دمیستک کارٹن آؤٹپٹ 30 یر کی لویس پوائنٹ پر ہے ہم نے تقریبا دو بلین ڈالر چھ ملین بیل کی لاؤس کور کرنے کے لئے ایمپورٹ کریں دیکھیں اس میں ملٹیپل ایشوز ہے اس میں پریفرنس دی جاتی ہے ہمارے فارمز کی طرف سے کہ جو کاش کراپ سے فر اگزامپل شگر ہو گیا فر اگزامپل ویٹ ہو گیا ان کی گروز کو پریفرنس دی جاری ہے دوسرا ہماری طرف سے کوئی ویسرچ نہیں ہو رہی کارٹن کی مارڈن پروڈکشن میتوڈز کے اوپر کارٹن کی مارڈن سیڈز کے اوپر جی ایم آو ورائٹیز وغیرہ کے اوپر تو اس کی وجہ سے فارمر اگر کارٹن کی پروڈکشن گرتی جائے گی ہم امپورٹ کرتے چرے جائیں گے تو وہ ایک حد تک مارکٹ میں گیاب تو رہے گا رائیٹ تینکیو سو مچ فرکان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے کافی ڈیٹیل انیلس ان ویری شورٹ ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارٹن کی پروڈکشن پہ یہ کسٹن مارک ابھی بھی دکھائی دے رہا ہے کہ ہم انوویشن پہ نہیں جا رہے ہم ریسرچ پہ نہیں جا رہے جس کا امپیکٹ ہم پروڈکٹیوٹی کی کمی پہ ڈیلی بیسس پہ دیکھ رہے ہیں حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ہم سے مزید بات کریں گے سر الیکٹرونک کے بارے میں میں کسٹن آپ سے کرنا چاہ رہی تھی کہ اوورال ایٹ ڈی سیم ٹائم جب منیفیکچرنگ کی بات ہو رہی ہے تو کیا کیا منیفیکچر پاکستان کے اندر ہو رہا ہے جس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں پاکستانی ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ ہم ایمپورٹڈ آئٹم کو ہی سیلیکٹ کرتے ہیں جب شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو نہیں دیکھیں اب تو الحمدللہ پاکستان کے اندر چینیز بڑے برانڈ آ گئے ہیں اور وہ سمجھ لے کے ریفریجیٹر بھی یہاں پہ پاکستان کے اندر الحمدللہ اسمبل ہو رہا ہے ایسی بھی اسمبل ہو رہا ہے اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں انڈی سپیسر ہو گیا لیپٹوپس ہو گئے دو سال کے اندر جو نظر آ رہا ہے پرامنسٹری کی بڑی کوشش ہے اس کے وقت کہ وہ تمام وہ ایسی بھی ایل دوسری کمپنیز ہیں جو اس طرح کے مقصالی تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تمام ہر وہ کمپنی جو اپنی منفیکچر کوئی بھی آئیٹم کر رہی ہے الیکٹرونک کے بابستگی میں وہ کراچی کے اندر اور پوری چاروں سوبوں کے اندر وہ اپنی انڈسٹریز لگائیں تاکہ اس کی گروت بھی ہو اور ہمارے بول کے باب یہ جو معاملات ہے وہ اچھے ہو ہمیں ایمپورٹ سے بچ سکیں ایمپورٹ سے بچ سکیں چلیں نیکس سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں کمورٹیز اور فوریس کے لیٹس اپ ڈیٹ آج کی مارکٹ میں دیکھتے چلتے ہیں گولڈ کی پر دولہ پرائز 1,1463 روپیز گولڈ پر ٹائنگرام 87,081 روپیز انٹرناشنال گولڈ ریٹ پراؤ 1730.85 دولار وای ایمپورٹ ڈیٹ پر پارنگرام Gr담 پارنگر practicing وایدvändا قرارٹ adding Vegetable Großمین Paluruatre الا 니ٹ 194 روپیز 41.60 selling was 42.20 یو ایدر ہم بائیں گے 42.60 selling was 43.10 کوئت دنار بائیں گے 494 روپیز selling was 496.50 and lastly اومانی ریال بائیں گے 406 روپیز selling was 408 روپیز یہ تھا پورکسور کمیوریٹیز کا لیٹس اپڈیٹ انٹرنیشنلی اوائل پرائز ہم دیکھ رہے ہیں 70 ڈالر کے اراؤنٹ ریٹ کرتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں 65 to 70 ڈالر کے سپن میں it means کہ ایمپیکٹ آئے گا یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں emphasis دے سکتے ہیں market کے پورٹ فولیو کے اندر حبیب صاحب thank you so much آپ نے بک دیا properly electronic situation اور پاکستان کے اندر electronic consumption پہ ہم نے کافی حد تک ڈیٹیل پروگرام کیا کہ کیا consumption ہو رہی ہے کیا انویسٹرز چاہتے ہیں اور کیا ریٹیلرز جو ہے وہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر بیشتے ہیں ان تمام چیزوں پہ آج کے پروگرام میں ہم نے دیٹیل دسکاشن کی that's all پروگرام کو وینڈ اپ کرتے ہیں وینڈ اپ کرنے سے پہلا ہمارا ایمیل ریڈرز نوٹ کریں which is biztalk at pdv.com.pk آپ کے فیڈبائی کا انتصار رہے گا پروگرام دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی